بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے شدید گرمی اور حبس کے بس چند ہی گھنٹے باقی ہیں اس کے بعد کل سات ستمبر سے موسم نئی کروٹ بدلے گا اور موصلہ دھار سے توفانی بارشوں کا سلسلے کا باقاعدہ طور پر ملک میں آگاز ہو جائے گا محکمہ موسمیات کے جاری کردہ لٹ کے مطابق مونسون کی طاقتور ہوائیں کل سات ستمبر سے منگل کی شام ملک کے بالائی علاقوں میں زیادہ شدت سے داخل ہوں گی اور گیارہ ستمبر ہفتہ کے روز تک بارشوں کا سبب بنیں گی اس دوران تفصیلات کے مطابق سات ستمبر سے گیارہ ستمبر کے دوران کشمیر اور اسلام آباد سمیت راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، گجراد، منڈی، بہودین، سیالکوٹ، ناروال، گجرامالا، حافظ آباد، لاہور، اوکارا، فیصل آباد، سرگودہ، میاں والی، جھنگ، ٹوبا، ٹیک سنگ سمیت صوبہ پنجاب کے بیشتر علاقوں میں گرہ چمک اور تیز آباؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے جبکہ صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے کوہستان، شانگلہ، مانسیرہ، ایبیٹ آباد، حریپور، مردان، چارصدہ، نوشہرہ، دیر، چترال، پشاور، کوہاٹ، وزیرستان سمیت مختلف علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ توفانی بارشیں ہوں گی اس دوران گلگت بلتستان اور کشمیر کے بیشتر علاقوں میں گرہ چمک اور تیز آباؤں کے ساتھ وقفے وقفے سے تیز بارشوں اور موسلہ دھار بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا آٹھ ستمبر سے دس ستمبر کے دوران صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے کوہستان، مانسیرہ، ایبیٹ آباد اور کشمیر میں مزفر آباد، راولہ کورٹ، باغ جبکہ پنجاب کے علاقے راولپنڈی، اسلام آباد، جہلم، چکوال، منڈی، باغودین، حافظ آباد، گجرہ والا، سیالکوٹ، لاہور، کسور میں موسلہ دھار بارش کا امکان ہے ویدلور آٹھ ستمبر سے دس ستمبر کے دوران خیبر پختونخوا کے علاقے ٹانک، کرک، بنو، ڈیرہ اسمہل خان اور جنوبی پنجاب کے علاقے بکر، لیہ، سائیوال، بہاول لگر، بہاول پر، رحیم یار خان، خان پر، راجن پر، خانے وال، ملتان، سمیت، مشرقی بلوچستان کے علاقے کوہلو، لورلائی، بارخان، یوب، موسا خیل، کوئٹا، زیارت، کلات اور صوبہ سندھ کے بھی مختلف علاقوں میں گرہ چمک اور تیز ہواں کے ساتھ بارش کا امکان ہے موسم کی لمحہ با لمحہ اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں بہت شکریہ حاضر ہوں گے نئی ریپورٹ کے ساتھ اللہ حافظ